ہم لوگ چپٹر نبتری کا آج بک برک بھی کریں گے ساتھ میں تو فرسٹ اوپار کچھ فیلن اپ بلینک سے ہیں فرسٹ میں ہے کہ آج دیش انٹر یور کمپیوٹر سسٹم تو کیپ اچھیک آن جور انٹرنیٹ ہوسیڈ ڈیٹا یعنی سپائی بیر جو ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے اور آپ کے جو انٹرنیٹ سے ریلیٹی ڈیٹا ہے اس کے اوپر یہ نظر رکھتا ہے سیکنڈ میں ہے کہ فاسٹ انفیکٹر اور سرو انفیکٹرز آر ٹائپ آف ڈیش وائرس فاسٹ انفیکٹر اور سرو انفیکٹر کس کی ٹائپ ہیں ریزیڈنٹ وائرس کی ٹائپ ہیں اور تھرڈ میں ہے کہ آر ڈیش وائرس انفیکٹ دا پروگرام بیدہو ڈیمیجنگ دا کوڈ یعنی سپیس فیلر وائرس جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے یا آپ کی جو بھی فائل اس کے اندر انٹر ہوتا ہے اور کوڈ کو ڈیمیج کیے بغیر آپ کے پروگرام کو یا آپ کا جو بھی آپ کی فائل ہے اس کو انفیکٹ کرتا ہے A dash is a string of character number and special symbol A password is a string of character number and special symbols A dash sets an obstacle between an internal network and untrusted external network یعنی فائل جو ہے یہ ایک ایسا ہمارے پاس option ہے authentication کا کہ جس میں جس کو create کیا جاتا ہے نیٹ وک کو save کرنے کے لیے یعنی جو نیٹ وک سے related computer ہوتے ہیں ان کو save کرنے کے لیے ان کے جو ہے ایک فائل وار create کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی unauthorized person جو ہے وہ نیٹ وک کمپیوٹر جو ہیں ان کو disturb نہ کرے یعنی ان کا data جو ہے وہ destroy نہ کر سکے اور second میں ہمارے پاس کچھ MCQs ہیں first میں ہے کہ the dash is a method of getting user sensitive data such as password and credit card numbers اس میں سے کونسا method ہے جو کہ use ہوتا ہے user کے جو sensitive data ہے یعنی password اور credit card numbers کو access کرنے کے لیے اس میں ہے phishing اور second ہے کہ the dash virus can be easily injected into our application software یعنی اس میں سے کونسا وہ virus ہے جو کہ easily injected ہوتا ہے یعنی easily وہ enter ہوتا ہے کسی بھی application software میں اس میں ہے کہ macro یعنی macro وہ virus ہے جو کہ application software میں enter ہوتا ہے اور third میں ہے کہ which of the following encrypt data on both sides that help in secure transmission of data medware antivirus firewall یا پھر vpn اس میں vpn ہمارے پاس وہ option ہے جو کہ both sides یعنی sending اور receiving دونوں sides سے data کو secure کرتا ہے fourth میں ہے the process of dash allows organization to maintain the security of their network by granting access to authentic user یعنی اس میں سے کونسا process ہے جو کہ کسی بھی organization کو allow کرتا ہے کہ وہ اپنے data کو secure کرسکے اس میں ہے کہ authentication a dash is given at the end of online forms as some deserted image with numbers and letters for the user to decipher virus vpn 2fa یا پھر captures اس میں correct option ہمارے پاس ہے capture یعنی capture ہمارے پاس وہ option ہے جو کہ جب online ہم لوگ کچھ بھی search کر رہے ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ deserted image رکھی جاتی ہیں اس میں کہ ان کو آپ لوگ sort کریں اور پھر آپ data کو access کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو sort کر لیتے ہیں then ہم لوگ اس data تک grant جو ہے access جو ہے وہ grant کر سکتے ہیں otherwise نہیں لے سکتے اوکے یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture اور آپ لوگوں نے بک پر کو اور بک ریڈنگ کو بہت حچی سے کرنا ہے اس بک پر کو آپ نے sort بھی کرنا ہے اور ساتھ میں learn بھی کرنا ہے اوکے stay blessed and allah peace to be with you to be with you